بسم اللہ الرحمن الرحیم دین کے دشمن تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں تو ان کی ہرگز نہ سنو یاد رکھو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دین دین اسلام تنگی اور مصیبت میں آجزی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو حالات اچھے ہو جائیں تو بھی اپنے رب کو یاد کرو ایمان کی سچائی میں کبھی فرق نہ آئے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو اللہ کی طرف سے کبھی بے خوف نہ رہو اللہ آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دے گا پچھلی قوموں میں زیادہ تر لوگوں نے اہد کا خیال نہیں رکھا بدی کے راستے کو اختیار کیا اللہ کے دین کو جھٹلاتے رہے تم ان کی روش سے دور رہو فیرون کے جادوگروں کی داستان استقامت سے سبق لو رب کی نشانیاں سامنے آ گئیں تو فوراً ایمان لے آئے اور اتنا سچا پکا ایمان لائے کہ فیرون کی کسی دھمکی کی پروا نہ کی ایک وقت تھا وہ فیرون کے سامنے معمولی انام کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑے رہتے تھے آن کی آن میں ان کے دل کی دنیا ایسی بدلی کہ ساری دنیا ان کی نگاہوں میں ہیچ ہو گئی وہ رب کی خوشنودی کے دیوانے ہو گئے ان کی اس پیاری دعا کو اپنی دل کی تمنا بنا لو اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں دین کے دشمن ہمیشہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ لوگ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں تم ان کے پروپیگنڈے کی پرواہ نہ کرو اللہ سے مدد مانگو صبر کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو انجام کار تمہارے حق میں ہوگا بنی اسرائیل نے اللہ کی کیسی کیسی نعمتوں کو بھلا کر اس کے ساتھ شرک کیا اور اللہ سے کیے ہوئے اہد کو توڑا اس طرح انہوں نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے ہی اوپر ظلم کیا تم ان کی روش سے دور رہو اللہ کو اپنا ولی بناؤ اس سے مغفرت مانگو اور رحمت مانگو اسی سے اس دنیا کی بھلائی بھی مانگو اور آخرت کی بھلائی بھی اور اسی کی طرف روجو کرتے رہو یاد رکھو اللہ کی رحمت ان کے لیے ہے جو اللہ کی نرازگی سے بچتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں نبی یہ امی کی پیروی کرو وہ بھلائی کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے تھے انہوں نے پاک چیزیں حلال کی اور ناپاک چیزیں حرام کی انسانوں پر لدے ہوئے بوجھ اتارے اور ان کی بیڑیاں کھولی تم ان پر ایمان لاؤ ان کی حمایت و نصرت کے لیے کمر بستا رہو ان کے مشن کو جاری رکھو اور اس روشنی کو اختیار کرو جو ان کے ساتھ نازل کی گئی ہے تمہارے درمیان جو لوگ برائی کا راستہ اختیار کریں انہیں سمجھاؤ ان کی ہڈ درمی دیکھ کر مایوس نہ ہو ان کو سمجھاتے رہو رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے بھی اور اس امید پر کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ تمہاری نصیحتوں سے صدھر جائیں تم کو اللہ کی کتاب ملی ہے اس کا پورا پورا حق ادا کرو اللہ سے جھوٹی امیدیں باندھ کر اس دنیا کی رنگینیوں میں گرفتار مت ہو جاؤ یاد رکھو آخرت دنیا سے بہتر ہے لیکن وہ ان کے لیے ہے جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں اللہ کی کتاب پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور اچھائی کے کام کرتے ہیں تمہارے رب نے تمہاری فطرت میں توحید کا اہد و دیت کیا ہوا ہے اس اہد کو کبھی مت بھولو توحید تمہاری فطرت کی آواز ہے اس آواز کو دبنے مت دو ہم نے تمہیں اپنی آیتیں دی ہیں تاکہ تم کو بلندی عطا ہو اگر ان آیتوں سے غافل ہوئے تو شیطان تمہیں اپنے کابو میں کر لے گا اور گمراہ کر دے گا ان آیتوں کو مشال راہ بناو اگر اپنی خواہشات پر چلے تو پستی میں گرتے چلے جاؤ گے اس وقت تمہاری مثال اس کتے کیسی ہو جائے گی جو ہمیشہ ہامتہ رہتا ہے اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہیں اس کو اچھے ناموں سے پکارو ان لوگوں کا راستہ مت اختیار کرو جو اس کے ناموں کے معاملے میں صحیح راستے سے ہٹ جاتے ہیں حق والا راستہ بتاؤ اور حق کے مطابق انصاف کرو آسمانوں اور زمین کے انتظام پر اور اللہ کے اجائے بخلقت پر غور کرو آخرت کو ہمیشہ سامنے رکھو درگزر کا طریقہ اختیار کرو نیکیوں کی نصیحت کرو نادانوں سے مت الجھو اگر شیطان اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو اگر شیطان کا کچھ سایا پڑ جائے تو فوراں چوکننے ہو جاؤ اور صحیح راستے پر آجاؤ یہ اللہ کی کتاب دراصل تمہارے رب کی طرف سے بصیرت، ہدایت اور رحمت ہے اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو اس پر سچا ایمان رکھتے ہوں گے جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اپنے رب کو آجزی اور خوف کے ساتھ صبح و شام یاد کرو کبھی دل ہی دل میں کبھی حل کی آواز سے اور غفلت کو اپنے قریب مت پھٹکنے دو گھمند میں آ کر رب کی عبادت سے مومت موڑو اس کی تسبیح کرو اور اس کے سامنے سجدہ ریز رہو ایمان کے تقاضے پورے کرو اللہ کی ناراضگی سے بچو آپ اس کے تعلقات درست رکھو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو سچے مومنین کی علامت یہ ہے کہ ان کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دی ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں جب تمہارا دشمنوں سے مقابلہ ہو تو انہیں پیٹ نہ دکھاؤ یہ سنگین جرم ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد نافرمانی نہ کرو جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جان لو کہ اللہ تمہارے دل سے تم سے زیادہ قریب ہے اس لیے دل میں منافقت کو پلنے نہ دو اللہ کے تم پر بہت زیادہ حسانات ہیں اس کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس کے شکر گزار بنو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اپنی ذمہ داریوں میں کتاہی نہ کرو مال اور اولاد آزمائش کی چیز ہیں جو لوگ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے اللہ کے ہاں عجرِ عظیم سے ہم کنار ہوں گے اے مومنوں تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں سر بلند کرے گا اور تمہیں اپنی رحمت و مغفرت کے تاج پہنائے گا تمہارا رب بہت مہربان ہے موسیقی